پوچھ اسے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حسین زروان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب دوستینہ تمام خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم جب عراق کی فتح سے فارغ ہوئے ایرانیوں سے فارغ ہوئے تو آپ نے رومیوں سے کر لینے کی سوچی اس وقت آپ نے اپنے جو آپ کے ساتھ مجاہدین تھے ان کو آپشن دیا کہ اگر وہ جو مجاہدین جانا چاہیں واپس اپنے گھروں کو وہ چلے جائیں کیونکہ ایک لمبے عرصے سے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے ہزار کی نفری رہ گی چند ہزار کی دو چار پانچ ہزار کی اس سے رہے تھے اب خالد بن ولید ایک لحاظ سے پریشان ہوئے کہ اب مجھے رومیوں سے ٹکر لینی ہے اور میرے پاس جو نفری ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اتنی پہاڑ سے ٹکرانا ہے اور چونٹی کی مدف ہے میرے پاس ایک فوج اس طرح سے تو میں کیسے اتنے کم دشکر کے ساتھ حملہ کروں گا خالد بن ولید نے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو اس وقت خلیفہ تھے ان کو لکھ کے بھیجی یہ سیچویشن کہ مجھے کمک کی ضرورت ہے فوراں سے پیشتر مجھے کمک بھیجی جائے اب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشاورت کی اپنے دوسرے صحابہ اکرام سے جو ان کے ساتھ وہاں موجود تھے کہ خالد کے ساتھ یہ مسئلہ بدرپیش ہے اور اس کو آپ کمک چاہیے تو صورتحال یہ ہے کہ جو ساری جو نفری تھی جو مدینہ میں وہ مختلف محاذوں پر لڑنے کیلئے گئی بھی تھی خالی یہی ایک محاذ نہیں تھا جہاں سے ان کو کمک بھیجی جاتی لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مایوس نہیں کیا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اور ایک آدمی جن کا نام قاقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کو بھیج دیا جی کمک کے طور پر صرف ایک آدمی کو جب یہ پہنچے خالد کے پاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس تو خالد بڑے حیران بھی ہوئے غصے میں بھی آئے کہ یہ مجھے رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے کہا جا رہا ہے خلافت مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میں رومیوں سے ٹکر ہوں لیکن نفی کی طور پر میرے پاس انہوں نے ایک آدمی بھیج دی ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہوئی لیکن خالد عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی مذاق نہیں کیا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمک روانہ کرتے وقت ایک رقعہ بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نام لکھا اور اس میں نے کہا کہ جس فوج میں قاقہ بن عمر جیسے نوجوان ہوں گے اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی میں نے جو شیر پڑا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی آپ یقین کیجئے کہ یہ ایمان کی طاقت تھی کہ قاقہ بن عمرو جیسے لوگ اور خیر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گے پھر اس کے علاوہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمک انتظام بھارت خالد بن ولیب کیلئے کیا تھا اور دوسرے قبائل کو مذر اور ربیہ قبائل کو انہوں نے خطوط لکھے اور ان سے کہا کہ لڑنے والے جنگیوب نفری خالد کی اپنا مدد کے لیے روانہ کیے تھے تو قاقہ بن عمرو ہوں مسنہ بن حارسہ ہوں زرار بن الازور ہوں کس کس کا نام لیا جائے یہ ایک ایک شخص ایک ایک ذات اپنی حیثیت میں اتنی بڑی شخصیات تھے کہ انہوں نے تکراہ جانے کے لیے باطل سے وہ وہ کارنامے انجام دیا ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک آدمی بھی اتنا کچھ کر سکتا ہے یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ یہ کونسی طاقت تھی جسمانی طاقت تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ تیس رومیوں سے اکیرہ لڑے اور ان میں سے بشتر کو مار گرائے اور باقی جو ہیں وہ بھاگ جائیں سترہ آدمی کو مار گرائے ایک آدمی کیسے ممکن ہیں سننے میں یہ بات بڑی مبالغہ امیز لگتی ہے لیکن تعریف دانوں نے لکھا ہے کہ یہ مبالغہ نہیں ہے یہ ایمان کی طاقت تھی یہ اللہ اور اس کے نبی پر صحیح اور سچے دین کی جو طاقت تھی یہ وہ اندر ان کے کار فرماتی ہے قافلہ حجاز جو ہماری کتاب ہے آج کی یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے نصیم حجازی صاحب کی کتاب اس میں اسی طریقے کی یہی بات لکھی ہے آپ کو معلوم ہے میں نصیم حجازی صاحب کے پہلے بھی تاریخی نویلز کا ایک ریویوز اور ان کے اوپر جائزہ پیش کر چکا ہوں لیکن ان کا ایک خاصہ ہے وہ یہی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مطلب انسان میں ایک عام آدمی جس کے دو ہاتھ دو پاؤں نارمل انسانوں جیسا وہ ایسے معافہ پر فطرت کر جائے کہ عقل حیران ہو جائے کہ ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی اتنا کچھ کر سکتا ہے تو ایسا ہے ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے اور یہ طاقت جو ہوتی ہے یہ جذبہ ایمانی کی طاقت ہوتی ہے آپ یہ کتاب ضرور پڑھئے گا قافلہ حجاز میں ہنڈر پرسنٹ ریکمنٹ کروں گا پھر وہی بات کہ یہ کریکٹر بلڈنگ کرنے والی بکس ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیے خود بھی پڑھئے اپنے ایمان کو تازہ کیجئے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اس جیسا لیٹریچر آپ کی گھر میں موجود ہونا چاہیے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی مختصر سامنے جو جائزہ پیش کیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی دیجئے کوئی اگر آپ کو ان کے مطالب کوئی کوئیسٹن ہو تو مجھ سے ضرور کومنٹ باکس میں پوچھئے گا مجھے آپ کی رائے کا آپ کی حوصلہ افضائی کا انتظار رہے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ